بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں کیسے آپ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کی مطالعہ السلام کی جیچ ہے سبق نمبر ایک شروع کیا تھا ہم نے آخرت پر ایمان اس کی ہم نے ریڈنگ پیج نمبر ایٹ اور نائن کی کی تھی تو جہاں تک ہم نے پیج نمبر نائن پر چھوڑی ہے ہم اپنی بک ریڈنگ وہی سے بچوں سٹارٹ کریں گے ریڈنگ جو ہے ہم اپنی سٹارٹ کرتے ہیں پیج نمبر نائن پر بچوں پیج نمبر آئین اوپن کریں قیامت کے دن ہر انسان کے ہاتھ میں اس کا عمال نامہ دیا جائے گا جس شخص کے عمال نامے میں نیکیاں زیادہ ہوں گی اسے اس کا عمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا جس کی عمال نامے میں برائیاں زیادہ ہوں گی اسے اس کا عمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ بہت پچتائے گا قرآن مجید میں امان نامیں ملنے کا منظر ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے تو جس کا امان نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے حساب آسان لیا جائے گا اور وہ اپنے گھر والوں میں خوش خوش آئے گا اور جس کا امان نامہ اس کی پیٹ کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ موت کو پکارے گا اور وہ دوزخ میں داخل ہوگا انسان کو چاہیے کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کرے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے نیک کام کرے ہمیشہ سچ بولے دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے ضرورت مندوں کی مدد کرے اپنے ماں باپ کی عزت کرے اور فرما برداری کرے دوستوں اور بہن بھائیوں کے ساتھ پیار محبت سے پیش آئے اپنے زندگی میں اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے مطابق گزارے ہر کام کرتے ہوئے یہ ضرور سوچے کہ مجھے آخرت میں اس کا کیسا بدلہ ملے گا جب انسان ہر کام سے پہلے اس کے ممکنہ بدلے کے بارے میں سوچے گا تو وہ ہر کام اچھا کام کرنے کی کوشش کرے گا اور پرے کام کو ترک کر دے گا در حقیقت یہی کامیاب انسان ہوتا ہے جی بچو ہم نے یہ بک ریڈنگ ہماری آج ختم ہو گئی ہے لسن کی تو اس بک ریڈنگ سے ریلیمنٹ جو کوششن ہے ایکسرسائز کا وہ ہم کریں گے اپنا کوششن نمبر 3 جو ہے کل ہم نے کوششن نمبر 3 نہیں کیا تھا کوششن نمبر 4 کیا تھا تو آج ہم اپنا کوششن نمبر 3 کریں گے کوششن نمبر 3 ہے آپ کا قیامت کے دن امان نام ملنے کا حال لکھیں اس کا جواب ہے قرآن مجید میں امان نام ملنے کا منظر ان لفاظ میں بیان کیا گیا ہے تو جس کا امان نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے حساب آسان لیا جائے گا اور وہ اپنے گھر والوں میں خوش خوش آئے گا اور جس کا امان نامہ اس کی پیٹ کے پیچھے سے یعنی بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ موت کو پکارے گا اور وہ زخمے داخل ہوگا یہ کوشتر نمبر تری آپ نے یاد بھی کرنا ہے اور کپی پر خوشخط کر کے لکھنا بھی ہے آپ کا ہم وقت یہ ہے کہ آپ نے صفحہ نمبر نو کی بک ریڈنگ کرنی ہے اور مشک میں سوال نمبر تین جو ہے وہ یاد بھی کرنا ہے اور کپی پر خوشخط کر کے لکھنا ہے تینکیو سو مچ بچو اللہ حافظ